بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ توفہ آئیلی علیہ السلام مدد آج کے مبارک دن کی مناسبت سے یعنی عید الفطر کی مناسبت سے آپ کی حدمت میں تمام مومنین کی حدمت میں مسلمین جہان کی حدمت میں اور خصوصاً بالعحص حضرت امام زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حدمت میں حدیعی تبریق و تہلیت پیش کرتا ہوں مومنین اکرام عید کی روٹین کیا ہوتی ہے ایک شیعہ ہونے کے لاتے ایک عجیب کام بھی کرتے ہیں وہ کام میں آپ کو لاس میں بتاؤں گا میں نے کچھ نماز عید پڑھاتے ہوئے ایک دو کلپ انڈ میں جو ہم نے ریکارڈ کیے وہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا لیکن اس سے قبل یہ کہ نماز عید سے قبل کیا کرنا چاہیے انسان کو نماز عید سے قبل انسان کو دوسروں کو اپنی خوشیوں میں ساتھ کھڑا کرنے کے لیے ضرور بے ضرور مدد کرنے چاہیے مجبوروں کو لاچاروں کو بے سہاروں کو اپنے ساتھ ضرور شامل کرنا چاہیے یہ کام صدقہ فطر کے طور پر انسان کرتا ہو صدقہ فطر میں یہ شرط عید کر دی گئی ہے کہ تیس روزے رکھ لیے بھوک پیاس برداش کر لی قیام کر لیا نمازیں پڑھ لی جمعہ پڑھ لیے لیکن اگر آپ نے صدقہ فطر ادا نہ کیا تو آپ کے روزے قابل قبول نہیں اس لیے دوسروں کو غریبوں کو بے سہاروں کو اپنے رشتہ داروں کو کمزوروں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مال سے ان کے لیے کچھ حیثہ نکانے اور انہیں اپنے ساتھ لاکھڑا کریں یہ کام اس کے بعد نمازیں عید پڑھتا ہے انسان دو رکھت نمازیں عید ہوتی ہے اس میں انسان ایک بڑا اعتماع ہوتا ہے سارے جمعہ ہوتے ہیں دوسرے کو عید مبارک بات دیتے ہیں وہاں پر سب میں بنتی ہیں وہاں نہیں دیکھا جاتا کون غریب ہے کون امیر ہے سب برابر کھڑے ہوتے ہیں لیکن شیعہ ایک عجیب کام کرتے ہیں وہ کام کیا ہے نمبر ایک وہ اپنی خوشیوں میں کبھی بھی اہل وید کو نہیں بولتے وہ اپنے غموں میں کبھی اہل وید کو نہیں بولتے میں نے اپنے خطوے میں کہا کہ مومن کا خاصہ یہ ہے مومن کب بنتا ہے جب وہ لا الہین اللہ محمد رسول اللہ پر رک نہ جائے بلکہ کہے علی ولی اللہ مومن تب بنتا ہے جب وہ ولایت امیر المومنین پر ایمان رکھتا ہے جب اس نے مومن بن گیا جب وہ مومن ہے کامل ایمان رکھا کل نہیں ایمان پر اب وہ مومن ہے خاصہ کیا ہے اس کا خاصہ یہ ہے کہ نمبر ایک وہ اپنی خوشیوں کو اہل وید کی خوشیوں کے حوالے کر دیتا ہے وہ اپنے غموں کو اہل وید کی حوالے کر دیتا ہے گرم میں جنازہ پڑھا ہو جوان کا ہم علی اکبر کی شہادت بڑھتے ہیں گرم میں جنازہ پڑھا ہو کسی مرد کا ہم سید و شہادت کی مسائب پڑھتے ہیں اور جب خوشیوں ہوں تو پھر بھی ہم انہیں یاد کرتے ہیں یہ ہمارا خاصہ ہے ہم اہل وید علیہ السلام پر مر مٹنے کو ترجیح دیتے ہیں خداوند منان ہر ایک کو ہر ایک کو اہل وید علیہ السلام سے مہدد محبت نہیں مہدد کرنے کی توفیق انعیت فرمائے مہدد کیسے کہتے ہیں جو اطاعت میں گزارے انسان مثلا جس سے محبت کرتا ہے جو وہ کہیں وہ کریں جس سے وہ منع کریں اس سے روک جائے اس سے مہدد کہتے ہیں یہ کہاں نمازی عید پڑھنے کے بعد ہم نے دعا اسلامتی امام زمانہ پڑھی دعا اسلامتی امام زمانہ پڑھنے کے بعد جو اہم کام وہ کیا اور جسے کرنے میں سرور آتا ہے وہ یہ ہے نعرہ تکویر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسولت نعرہ حیدری یا عائلی حسینیت زندہ باد یدیدیت مردہ باد دشمنان آل محمد پر لانت بے شمار یہ اور درود محمد و آل محمد یعنی ہم نے آل محمد پر درود بھیجا محمد و آل محمد پر درود بھیجا اور ان کے دشمنان پر لانت کر کے اپنی عبادت کو مکمل کیا دعا کر کے ہم نے اپنی عبادت کو مکمل کیا اس کے بعد ہم نے کل پڑے قبرستانوں کی جانے با اپنے پیاروں کے لئے دعا کی وہاں پر بھی اعتماعی دعا کی یہ ہماری کچھ روٹینیں ہوتی ہیں پھر رشتہ داروں کے ہاں پھر پڑوسیوں کے ہاں جا کر کے کچھ کھایا پیا فاتحانی کی یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو عام انسان کی طرح کرتا ہے لیکن ہماری عید میں شنوں پر لانت بے شمار کریں آئیے وہ دو نہیں بلکہ ایک ویڈیو کلپ آپ دیکھئے اس کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اپنے پیئے سلام علیکم وبرکاتہ موسیقی